ہلو پرینڈس ویلکم تو میرے اسٹیڈی فیڈ آف فیجیکل ایجوکیسن چینل دوستو آج میں فینسنگ یعنی تلوار باجی سے ریلیٹیڈ کونسنس لے کے آئی ہوں جس میں تیس کونسنس ہونے والے ہیں اور ان تیس کونسنس کے انتر کا فینسنگ یعنی تلوار باجی کی سبھی کونسنس سبھی پرکار کی کونسنس سمائیت ہے اس سے باہر کوئی آپ کو ویڈیو دیکھنے کی جورت نہیں پڑے گی کیونکہ دوستو فینسنگ اور دو چار گیم ایسے ہیں جس کا آپ کو ویڈیو بہت کم ملتا ہے فینسنگ بھارت طولن اور پیندہ جی تو ان سبھی کی ویڈیو جسٹیپ بائی سٹیپ آنے والے ہیں بس ڈیلی بھی سے اسے آپ پریکٹیس کریے اور میرے ساتھ بنے رہیے جیسے کی ایمپی تیٹ کا ریجن ٹائنے کے بعد میری ایکجانس کا پریپریشن میں آپ سبھی لوگ جھوٹ گئے ہوں گے اور میرے چینل میں سبھی پریکٹیس کر رہے ہیں چاہے تھیوری سیشن پڑھنا ہو آپ کو ڈیٹیل میں چاہے یمسی ٹیور چپٹر وائز پڑھنا ہو چاہے پریبی ایکجار یمسی ٹیور پڑھنا ہو ون نینر کوسن پڑھنا ہو سبھی چیزیں آبیلیبل ہیں چینل کے پلیلیس میں جائیے اور چیک آؤٹ کیجئے اور پڑھئے اور میں ڈیلی بھی سےس پہ آپ کو پریکٹیس کر رہی ہوں ڈیلی بھی سےس پہ میرے چینل پہ ویڈیو ڈالے جاتے ہیں ڈیلی بھی سےس پہ پریکٹیس کر رہے جاتے ہیں تو ڈیلی بھی سےس پہ آپ پریکٹیس کر رہے ساتھ سمجھنے سٹینے کرتے ہوئے آج کے ٹاپک پہ چلتے ہیں دوستو آپ سورے سے لارڈ تک ویڈیو دیکھیں تیس کوسٹنز ہے اپنا اس کو چیک کیجئے کی پھینسنگ کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے ہیں پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد سب پتہ چل جائے گا تو چلتے ہیں آج کے کوسٹنز کے طرف پہلا کوسٹن ہے کی پھینسنگ کے میدان کو کیا کہتے ہیں پھینسنگ یعنی تلوار باجی کے میدان کو پیسٹے بولا جاتا ہے very important ہے پوچھا جا سکتا ہے کی پھینسنگ کے میدان کو کیا بولا جاتا ہے پیسٹے next کوسٹن ہے کی پھینسنگ میں کتنے پرکار کے اوزار کا پریوک کیا جاتا ہے تو دوستو پھینسنگ میں اوزار یعنی تین پرکار کے تلوار کا پریوک کیا جاتا ہے تین پرکار کے تلوار کون کون سے ہے فائل سابرے نیپی کون کون سے کیا نام ہے تین پرکار کے تلوار کا دوستو فائل سابرے نیپی فائل سابرے نیپی تین چاہر بار اس کو نام لے لیجئے اور لکھ لیجئے ایک جگہ فائل سابرے اور اے پی جو پہلی بار فینسنگ کی بارے میں ویڈیو دیکھ رہا ہے دھیان سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو تین پرکار کی تلوار کا پریغ ہوتا ہے فائل سابری اینڈ اے پی اس کوشن ہے دوستو کہ فینسنگ کو انتراشتی اس طرح پر کون سنچالت کرتا ہے تو فینسنگ کو دوستو انتراشتی اس طرح پر ایف آئی ای کون ایف آئی ای سنچالت کرتا ہے ایف آئی ای ایف آئی ای کا پورا نام کیا ہے دوستو ایف آئی ای کا پورا نام ہے فیٹریسنگ انٹرنیشنل ڈی ایسکرائب اس کا ہیٹ کورٹر سورجل نین لوسانی میں ہے نیکسٹ کونسٹن ہے کہ انتراشتی اس طرح پر فینسنگ کے سنگ کے برطمان ادھیاچھے کون ہے تو دوستو آلی شور اس مناؤ آلی شور اس مناؤ برطمان ادھیاچ کوئی اور ہو سکتے ہیں اس سرچ کرنے پہ پتا چلے گا یہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نیشنل آئی او سی یعنی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی انتراشتی اولمپک سنگ کے برطمان ادھیاچ تھامس باک نے کس اولمپک میں فینسنگ میں پدک جیتا تھا تو کس اولمپک میں جیتا تھا تو انیس سو بہتر میونک پاسمی جرمنی میں تو آپ کا یہ کوسٹن اور بن جاتا ہے کہ تھامس باک کس خیل سے ریلیٹیڈ تھے تلوار باجی یعنی فینسنگ سے کب انہوں نے اولمپک پہ پدک جیتا تھا انیس سو بہتر میونک پاسمی جرمنی میں آئیو سی کے برطمان ادھیاچھے ہیں نیکسٹ ہے دوستو فینسنگ کے میدان کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوتی ہے بیری امپورنٹ فینسنگ کے میدان کی گراؤنڈ کی لمبائی چوڑائی چودہ گڑے دو میٹر ہوتا ہے ان نیکسٹ ہے انتراشتی اولمپک فینسنگ سنگ کا مکھالے کہاں ہے اس دوستو انتراشتی فینسنگ سنگ یعنی FIE جسے فیٹیسن انٹرنیشنل ڈی سکرائیب بولا جاتا ہے اس کا مکھالے ہے لوسانے سوڑ جہلین کیا ہے لوسانے سوڑ جہلین نیش دوستو لنج فینسنگ میں کیا کہلاتا ہے تو دوستو لنج سبد کا مطلب ہوتا ہے فینسنگ میں آکرام کوسل یعنی فینسنگ میں آکرام کوسل کو لنج کہا جاتا ہے لنج ٹھیک ہے انہیں شکریہ کس ساموہی کھیل میں فینسنگ بھی سامل ہے تو دوستو مادرن پینٹا تھلان میں فینسنگ کو سامل کیا گیا ہے مادرن پینٹا تھلان میں پانچ کھیل سامل ہے تلوار باجی تیرا کی گھر دور نسانے باجی and cross country next question ہے فینسنگ کھیل کو اولمپک میں پورسوں کے لیے کب شامل کیا گیا تو اس کا right answer ہے 1896 دوستو 1896 میں پرثم آدھونک اولمپک کھیل شروع کیا گیا بیرن پیر ڈی کو برٹن کے پریاض سے اولمپک کے پتام بیرن پیر ڈی کو مانا جاتا ہے انہوں نے آدھونک اولمپک کو شروع کیا and دوستو فینسنگ کے علامہ فینسنگ کے علامہ جب سے آدھونک اولمپک کھیل شروع ہو 1896 میں تب ہی سے کون کون سے گیم سامل ہے جیسے فینسنگ ہو گیا اس کے علاوہ ایتلیٹک سائکل سویمن جمن جم کوئی ہیل فیر نہیں کیا گیا ہے دوستو نین میں سی کیا فینسنگ سے سامل نہیں ہے تو اے پی فائیل سابرے اے پی تین پرکار کے تلوار کا پریغ کیا جاتا ہے فینسنگ میں تین وں سبد فینسنگ سے سامل ہے جب کی ایگر سبد سامل نہیں ہے نیش خوشن ہے فینسنگ کی فیڈرے فیڈرے دی ستھاپنا کب ہوئی تو دوستو فینسنگ کی انتراشتی فیڈرےشن کی ستھاپنا ہوا کب ہوا تو 29 نومبر 1913 کو 29 نومبر 1913 کو فینسنگ کی انتراشتی فیڈرےشن کی ستھاپنا ہوا کب ہوا 29 نومبر 1913 کو ٹھیک ہے پھینسنگ میں کتنے راؤنڈ ہوتے ہیں دوستو تو پھینسنگ میں تین راؤنڈ ہوتے ہیں اور کتنے منٹ کا ہوتا ہے تین تین منٹ کے تین راؤنڈ ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے and next ہے فائل کا وجن کتنا ہوتا ہے تین پرکار کے تلوار ہوتے ہیں فائل سابرے and ap جسے اسے فائل کا وجن ہوتا ہے تین سو کتنا ہوتا ہے فائل کا وجن تو یہاں پھر فائل کا وجن ہوتا ہے تین سو پچاس سے پانسو ٹھیک ہے کتنا ہوتا ہے تین سو پچاس سے پانسو ہوتا ہے ٹھیک ہے and the next question ہے سابرے میں بلیڈ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے سابرے میں جو بلیڈ لگا ہوتا ہے اس کے لمبائی کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں تین پرکار کے تلوار فائل سابرے and ap پریوک کیا جاتا ہے جس میں سابرے میں بلیڈ کی لمبائی ہوتی ہے 88 سینٹی میٹر کتنا 88 سینٹی میٹر next ہے فینسنگ کا میچ کتنے انکو کا ہوتا ہے تو دوستو فینسنگ کا جو میچ ہوتا ہے وہاں 15 انکو کا ہوتا ہے کتنے انکو کا 15 انکو کا میچ ہوتا ہے 3-3 منٹ کے 3 راؤنڈ ہوتے ہیں and the next question ہے نیند میں سے سرچھاتمک کاؤسل کونسا ہے آکرامک کاؤسل کو لنج بولا جاتا ہے اور سرچھاتمک کاؤسل کو یہاں پہ پیری بولا جاتا ہے تو دیان رکھئے گا فینسنگ میں جب آکرامک کاؤسل بولے گا کہ آکرامک کاؤسل کو کیا بولا جاتا ہے تو لنج اور سرچھاتمک کاؤسل کو کیا بولا جاتا ہے تو پیری دوڑوں چیزیں آکرامک کاؤسل کو لنج اور سرچھات وقت کاؤسل کو پہ دی نیسٹ ہے فائل میں بلیڈ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے تو فائل میں بلیڈ کی لمبائی نبے سے ایک سو دانس سنٹی میٹر ہوتی ہے اور نیسٹ کونسن ہے کہ اسٹریپ کے بیچوں بیچ کتنی دوری پر نیسان لگائے جاتے ہیں تو دوستو چار میٹر کی دوری پر نیسان لگائے جاتے ہیں اسٹریپ کے بیچوں بھی چار میٹر کی دوری پر نیسان لگائے دو نیسان لگائے جاتے ہیں جہاں اس پردھا شروع کرنے کے لیے دونوں کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں دوستو یہاں کھر محاصل اور کس ریڈی میں آتا ہے نیسٹ ہے فینسنگ میں پہلا راؤنڈ کتنے منٹ کا ہوتا ہے تو دوستو اس فینسنگ میں پہلا راؤنڈ تین منٹ کا ہوتا ہے کتنے منٹ کا تین منٹ کا ہوتا ہے نیسٹ ہے فینسنگ ایسوسییشن آف انڈیا کے برطمان ادھی اچھے کون ہے تو راجیو مہتا یہاں پہ دوستو اس کو سرچ کرنا پڑے گا ہنڈیڈ پرسنٹ رائٹ نہیں ہو سکتا یہ نیسٹ کوچن ہے کس کارڈ کو دکھانے پر کھلاڑی کو پرتیوگتا سے باہر ہونا پڑتا ہے تو تلوار باجی میں کالا کارڈ کو دکھانے پر پرتیوگتا سے باہر ہونا پڑتا ہے نیسٹ ہے کس پرتیوگتا میں سریر پر کہیں بھی تلوار لگنے پر ایک انک دیا جاتا ہے تو کیا ہے کس پرتیوگتا میں سریر پر کہیں بھی تلوار لگنے پر ایک انک دیا جاتا ہے تو تین پرکار کا تلوار ہوتا ہے فائل سابرے این اے پی تو کس پرکار کے تلوار کا پریغک کریں گے تو سریر پر کہیں بھی تلوار لگے گا تو ایک انک دیا جائے گا تو اے پی میں اے پی سے جب کھیلیں گے تو سریر پر کہیں بھی تلوار لگے گا تو ایک انک دیا جائے گا نیسٹ ہے کس پرتیوگتا میں سریر پر کمر کے اوپر کئی بھی تلوار لگنے پر ایک انگ دیا جائے گا تو سابرے میں سابرے میں نیشت ہے کس اولمپک میں پہلی بار بدوتی یا فائل کا پریوگ کیا گیا ایک پرکار کے بدوتی تلوار ہوتا ہے فائل سابرے این اے پی جسے سے بدوتی یا فائل کا پریوگ سب سے پہلے کب کیا گیا تو انیس سو چھپن میں کب کیا گیا انیس سو چھپن میں نیشت کوچن ہے کنین میں سے کیا فینسنگ سے سمدھت نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ برکیس پلیشٹان این موسک یہ تینوں فینسنگ سے سمدھت ہے بٹ کیکر سب سے فینسنگ سے سمدھت نہیں ہے نیشت دوستو فیری فینسنگ میں کیا کلا تھا جسٹ میں نے بتایا تھا کی فینسنگ میں جب آکرامک کاؤسل رہے گا اس کو لنج بولا جاتا ہے اور جو سرچھاتمک کاؤسل ہوتا ہے اس کو پیری بولا جاتا ہے تو یہاں پہ رائٹ ہو جائے گا آفزن نمبر کو سرچھاتمک کاؤسل کو فینسنگ میں پیری بولتے ہیں اور آکرامک کاؤسل کو لنج بولتے ہیں نیشت دوستو فینسنگ میں سے کیا فینسنگ سے سمدھت نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کون نہیں ہے تو یہاں پہ رنگ سبد جو ہے وہ فینسنگ سے سمدھت نہیں ہے اس کے علامہ گارڈ لائنز فینس اینڈ دہ سٹریپ سبد فینسنگ سے سمدھت ہے کیونکہ سٹریپ سبد جو ہے وہ فینسنگ پر یوک کیا جاتا ہے جس کے بیچے بھی چار میٹر کی دوری ہوتی ہے نیشت ہے فینسنگ کھیل میں جج کتنے ہوتے ہیں تو فینسنگ میں دو جج ہوتے ہیں کتنے دو جج ہوتے ہیں نیشت ہے کہ کس کھلاڑی کا سمبند فینسنگ کھیل سے نہیں ہے تو یہاں پہ تھاموس چارلی کا سمبند فینسنگ کھیل سے نہیں ہے اس کے علامہ پارک سنگ ینگ کا گیجا ایمرے کا گوثیر گرو میر کا سمبند فینسنگ سے ہے تو دوستو اے تھا تیس کوشنز فینسنگ یعنی تلواربادی سے ریلیٹیٹ آئی ہوگ کی سبھی کوشنز آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے آئی ہو کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بھی ہیل فول ہوگا تو دوستو ویڈیو کا سارا کا کمنٹ میں جاریو بتائیے جو بھی ڈاؤٹ ہوگا اسے بھی کمنٹ میں لکھئے اینڈ دوستو ویڈیو کو جادہ جادہ سیئر بھی کیجئے اور ڈیلی بیسیس میں اس طرح میرے ساتھ پریکٹس کیجئے تو ملتے ہیں نیفٹ ویڈیو میں نیفٹ ٹاپک کے ساتھ ٹاپک کے لئے جائے ہند چونس